اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نئیم حق فور سیکرٹ آج کی ہماری ریسیپی ہے بلیک پیپر چکن پلاو بہت شاندار بہت زبردست اور بہت ذائقے میں عالی آپ بنائیے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑھائے گی تقریبا ہم نے ایک کلو کے قریب گوشت لیا ہے اور اس کو یقنی کے لئے رکھ دیا ہے اس میں ہم نے دو سے تین عدد پیاز اور ایک کرم مسالے کا بڑا چمچ ڈال دیا ہے ایک دو جوہے ہم نے لیسن کس میں ڈال کے اس کے پگنے کے لئے چھوڑ دیا جیسے یقنی ہماری تیار ہوتی ہے ہم دوسری طرف چاولوں کی طرف رکھ کرتے ہیں چن بہن اور بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہم سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن انہیں ٹائم پر مل سکے جہنی ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے اور دوسری طرف ہم چاولوں کے لئے پتی لے کو تیار کرتے ہیں اس میں ہم نے تقریباً تین سو گرام کے قلیب فائل اور تین عدد دو سے تین عدد ہم نے اس میں پیاس پرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے ہی یہ لائٹ برون ہوتے ہیں پھر ہم اس میں تقریباً ہم نے تین عدد اس میں ٹائمٹر استعمال کی ہیں اس کے بعد ہم نے یخنی سے تمام گوشت نکال لیا نکال کے ہم اس میں کچھ دیر اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں نمک لانگ کالی مرچ تقریباً بیس پیس پر چس پر چس جانے جو ہے ہم اس میں استعمال کریں گے تیز پتے کے تقریباً چار سے پانچ پیس ہم نے اس میں استعمال کرنے ہیں اس کے بعد ہم اس میں یخنی ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے کالی مرچ کے استعمال جو ہے ہم نے اس کو ہاف کٹی ہوئی رکھی ہے ہم نے آپ کو اس کی فارمولیشن بتا دیں گے وہ آپ ڈالیے گا اپنی ہر چیز کے لیے وہ بنا کے رکھ لیں گھر میں اب جب بھی کوئی بھی کالی مرچ والا یعنی بلیک پیپر والی کوئی بھی چیز تیار کریں کڑھائی وغیرہ تو آپ اس میں استعمال کریں انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے یخنی ہم نے تمام ڈال دی ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی یخنی جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاول کا پانی پورا ہو چکا ہے اور ہم نے اس میں چاول جو ہے وہ ڈال دی ہیں اور چاول جیسے ہی پکنا سٹارٹ ہوں گے پانی اس میں کم رہ جائے گا تو پھر ہم اس میں اسے دم کے لیے رکھ دیں گے اور دم کے دوران جو ہے یعنی دم کھولنے سے پہلے ہم اس میں کالی مرچوں کا استعمال کریں گے تاکہ کہ اس سے چاول جو ہیں وہ کالے نہ ہو جیسے ہم نے اس لیے چاول جو ہیں کالی مرچ جو ہے وہ سب سے اینڈ میں آخر میں رکھی ہے تاکہ اس سے چاولوں کا کلر کو کوئی فرق نہ پڑے اور اس میں دم میں رکھنے سے سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں خوشبو اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ نکھراتے ہم اس کو صرف اوپر کی طرف جو ہے چاولوں کے اب ہم نے اس میں ہری مرچوں کے استعمال اور پودینے کے چند پتے جو ہے وہ ڈال دی ہیں خوشبو کے لیے اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہاف کوٹی ہوئی کالی مرچ کا پاورڈر جو ہے وہ تین سے چار چھ مرچ استعمال کریں گے چارے طرف پھیلا دیں گے اور اس کو ہم اس کے چاولوں کو ڈھک دیں گے تاکہ خوشبو اور باقی کے چاول جو ہے وہ دم پر مکمل ہو جائیں گے آپ کو تفصیل سے ہر چیز بتائی جاتی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم کوئی ٹینشن نہ آئے یہ ہم نے جو یہ دکھا رہے ہیں آپ کو کالی مرچند تقریبا ہم نے جو ہے ڈیٹھ سو گرام کے قریب لی ہیں اس میں دو سے تین عدد ہم نے چھوٹی علاچی اور چار سے پانچ عدد ہم نے اس میں لانگ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو جائفل کا ایک قدر پیس اور جلوتری جو ہے وہ تقریبا آٹھ دس پیس جو ہے ہم نے اس کے پتے سے ہوتے ہیں وہ ڈال دی ہیں اور اس کو عدد کھٹ یعنی ہاف کھٹائی کر کے ہم اس میں استعمال کی جائے ریسے بھی ہماری تیار ہو چکی ہے الحمدللہ ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو